امسکار پر یہ ودیارتی ہوں وی کے نولیز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے ریلیویٹ ٹیکنیشن اون لائن اپلیگیشن آئی ہوپ کہ آپ نے اپلائی کر ہی دیا ہوگا کریکشن ونڈو اوپن ہو ہی جائے گی جسٹ لاشٹ ڈیشٹ کے بعد میں تو کوئی بھی کریکشن آپ کو کرنی ہے تو کر لینا یاد رکھیں کٹیگری چینج نہیں ہوگی ہے نا جو بھی بڑی گلتی کر دی ہو کٹیگری کی تو بہت مشکل ہونے والا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تو پائپ وہ جون جو موسٹ کنجسٹیڈ ہے یعنی بچوں نے سب سے زیادہ جسے یوں کہیں کہ موسٹ چوئیس کے روپ میں رکھا پریوریٹی پہ رکھا وہ کون سے جون ہے ساتھی بات کریں گے وہ کون سے جون ہے جہاں لویسٹ انٹریسٹ بچوں کو دیکھنے کو ملا اور وہ کون سے جون ہے جہاں کمپیٹیشن کا لیول تھوڑا سا ہائی رہنے والا ہے امید ہے ویڈیو آپ کے لیے جروری ہے اور کچھ جروری چیزیں جروری ٹپس بھی آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے ملے گی سو پورا کمپیٹ ویڈیو لاز تک جرور دیکھئے گا یدی آپ نے ریلیو ٹیکنیشن میں اپلائی کیا ہے تو ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی کام کا ہے چینل سے پہلی بار جڑے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے ہم اسی طرح کا اپڈیٹ کنٹینٹ اور نیوز نوٹیفکیشن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہائیلی کنجسٹیڈ یعنی وہ جون جہاں نمبر آف کنڈیڈیٹ زیادہ جھوکاو دیکھنے کو ملا یا جہاں بچوں نے سب سے زیادہ موسٹ چوئس کے روپ میں اسے چوز کیا یعنی سب سے زیادہ فورم بھرنے میں جو بچوں نے انٹریسٹ دیکھایا وہ کون کون سے جون ہے تو جاہیسی بات ہے جہاں سیٹوں کی سنکھیا جیادہ تھی وہاں بچوں نے انٹریسٹ دیکھایا کون کون سے جون ہے اور ان جون میں پھر کمپیٹیشن پر کتنا اثر پڑے گا آپ کو کس طرح سے میند کرنی ہے اس پر بھی ہم چرچائیں کریں گے دیکھو سب سے پہلے سب سے زیادہ روزان بچوں کا جو دیکھنے کو ملا وہ تھا چینلی کی طرف یہاں ٹوٹل آٹھ سو تیتیس سیٹے تھی ٹیکنیشن فرسٹ ٹیکنیشن تھرڈ دونوں کی ٹیکنیشن تھرڈ میں اول ٹریڈ کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پر تو آٹھ سو تیتیس سیٹے جو ہے وہ کل بلا کر کے بہت ٹوپ لیول کی ہے سو اتنی ساری سیٹے دیکھ کر کے روزان ایدھر ہونا جاہر سی بات ہے سوہ بھاوک بات ہے بات یہ آتی ہے کہ یہاں اوبرال کس طرح سے دیکھنے کو ملے گا تو دیکھو کٹیگری ٹریڈ وائز بنت جائے گی تو زیادہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کمپیڈیشن ٹھیک ٹاک سائی ہوگا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں یہ ہائیلی کنجسٹیڈ ہے تو یہاں کمپیڈیشن کا لیول بھی آئی ہوگا نہیں بچوں کا روزان اس طرف زیادہ نمبر سیٹ دیکھ کر جاتے ہیں تو وہاں اون این یوں کہیں کہ ایوریز والے بچے جاتے ہیں جن کی تیاری ٹھیک ٹاک ہو مطلب اچھی بھی ہو لیکن ان کو کئی نہ گئی جن کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پڑ بھی نہیں رہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں ٹوپ لیول میں جانے سے بھی کتر آتے ہیں تو یہاں ہوگا اس لیے کمپیڈیشن کا بھی ایک رینج رہے گا اور ٹھیک ٹھیک ہا کمپیڈیشن ہوگا مطلب اتنا آسان بھی نہیں ہوگا لیکن اتنا گھبرانے کی بھی ضرورت رہی ہے اگر آپ نے اچھے سے پڑ رکھا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے سیکنڈ پر اگر ہم بات کریں تو بلاسپور والا یہ تو ایل پی میں بھی یہ ہی تھا یہاں سب سے زیادہ سیٹے ہیں یعنی 861 سیٹے ہیں اور بلاسپور کی طرف روزان بہت سارے بچوں کا دیکھنے کو ہمیں ملا یہ جو سیٹے ہم بتا رہے ہیں آپ کو یہ اوورال سیٹے ہیں ٹیکنیشن فرسٹ ٹیکنیشن تھرڈ ٹیکنیشن تھرڈ کی اول ٹریڈز جتنے بھی ہے ان سب کی تو 861 سیٹوں پہ بلاسپور میں بھی ہائیلی کنجسٹیڈ ہی کہیں گے یعنی سب سے زیادہ نمبر آف کنڈیڈیٹس اگر فورم کیونکہ دیکھو فرسٹ اور تھرڈ آپ دونوں کے لیے ڈپلوما اور آئی ٹی کے لیے الگ 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 اپلائی کر سکتے ہو لیکن آپ ٹیکنیشن تھرڈ ہیں تو پھر ایک ہی کر سکتے ہو دونوں پوشٹ کے لیے الگ 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 اپلائی کرنا تھا آپ کو اور آپ کو ٹیکنیشن تھرڈ کی حساب سے اگر بات کری جائے تو ایک ہی اپلائی کرنا تھا تو بلاسپور جی اوورال ہمیں دیکھنے کو ملا کہ اس میں بھی بچوں نے خوب اپلائی کیا اس کے بعد میں گوہرٹی مومبئی اور احمد آباد یہ تینوں بھی ہائیلی انٹریسٹیڈ والے جون کہیں گے کیونکہ گوہرٹی میں چھت سو چوبیس سیٹے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں کافی سیٹے ہیں اور مومبئی تو دیکھو سب سے زیادہ سیٹوں والا جون تھا ہی بارہ سو چوبیس سیٹے ایک ہجار دو سو چوبیس سیٹے بہت سارے جون ایسے ہیں جہاں ٹوٹل دو سو چوبیس سیٹے ہی نہیں ہیں تو یہاں تو ایک ہجار دو سو چوبیس سیٹے ہیں سو موسٹ نمبر اوپ اسٹوڈینٹ اس طرف جرور گئے ہیں یعنی مومبئی جون میں سب سے زیادہ بچے بھی ہیں مطلب اگر ہم اوورال پرتیسط دیکھیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ مومبئی کا پرتیسط زیادہ نہ ہو کیونکہ اگر ہم بات کریں ایک جار دو سو چوبیس سی کے پیچھے اگر یہاں چالیس ہزار بچوں نے فورم اپلائی بھی کیا ہوگا تو ریشو لگ بگ وہیں چار گناہ پانچ گناہ کے آس پاس جا رہے ہیں تو ہر جون میں یہی ریشو ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے احمد آباد سب سے سٹرونگ جون مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں اگر میں سیف لوکیشن یا ورک پوزیشن کی بات کروں تو احمد آباد کو ہر ایک بچہ چوج کرنا چاہتا ہے تو احمد آباد ورکنگ پوزیشن کے حساب سے بھی چوج اگر کرنے کا موقع ملے تو سب سے زیادہ احمد آباد کو چوج کرتے ہیں تو اب ایک تو یہاں سیٹیں جادہ تھے دوسرے لوگوں کی دماغ میں ہوتا ہے پوسٹنگ کا ہے احمد آباد ریلوے میں یہ ایک مطلب سائیکولوجی ہوتی ہے اسی طرح سے تو مجھے لگتا ہے احمد آباد والا جو ہے یہ بھی ہائیلی کنجسٹیڈ میں ہی ہوگا احمد آباد میں مجھے لگتا ہے کہ کمپیٹیشن کا نیول تھوڑا سا ہائی رہے گا کیونکہ یہاں راجستان گجرات اور یو پی اس طرح سے اگر دیکھیں تو یہاں خوب بچے اپلائی کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے احمد آباد آپ کا تھوڑا سا کمپیٹیشن میں یعنی ممبئی کواہٹی بلاسپور سے تلنا کریں تو احمد آباد میں کمپیٹیشن اسٹرونگ ہوگا مطلب تھوڑا سا ہائی لیول کا ہوگا اور یہاں اگر پوزیشن کی بات کری جائے تو اچھا خاصہ ہوتا ہے ہر کسی بچے کا رجان ہوتا ہے تو ڈبل فائدہ ہو گیا یعنی ایک تو لوکیشن وہ اپنے آپ کھینچتی ہے سیکرن نمبر اپسیٹ بہت ہے تو دونوں اپشن کی وجہ سے سب سے شٹرونگ مانا جاتا ہے احمد آباد یعنی یہاں پر آپ کو کمپیٹیشن کا لیول دیکھنے کو جرور ملے گا اس کے بعد اگر میں رانچی کی بات کروں تو ساڑھے تین سو سیٹے ہیں یہاں بھی رانچی کی طرف بھی بچوں کا رجان پورا تھا بہت سارے بچوں نے چیوج کیا ہے اسے آپ نے کون سے جون میں اپلائی کیا ہے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور یہ جو جون وائز اپنین ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ہمارا خود کا ہی وشلیشن ہے ہم آپ کو ایک چیز اور کلیر کر دیں یہاں پر کہ ہم کس سے بھی ایسے نہیں کی کوئی نمبر اوف فرمز کہیں سے اپلائی کر کے دیکھ کے آپ کو بتا رہے ہیں ہم ایک اپنین ایک وشلیشن اعتمد طور پر آپ کو چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ جون ہے جہاں یہ سیٹے ہیں اس لئے ان کی طرف رجان جادہ بھی ہے تو یہ تھے ٹوٹل ہمارے چھے جون جو کی موسٹ چوئس کے روپ میں تھے چھے سے ساتھ ہم نے اس لئے دکھایا کیونکہ احمد آباد چوئس میں بھی موسٹ ہے احمد آباد سیٹوں میں بھی موسٹ ہے سات سو اکسٹھ سیٹے ہیں اس لئے اس وجہ سے بھی اسے چوئس کیا جا سکتا ہے کمپیٹیشن کے معاملے میں بھی احمد آباد یعنی اون این ایوریز اگر ہم بات کریں تو اوورال احمد آباد سب سے سٹرونگ جون ہوتا ہے یہ یوں کہیں کہ سب سے مطبق کمپیٹیشن والا جون ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہی تھے ہمارے موسٹ چوئس والے اس کے بعد میں آتا ہے پھر لویسٹ چوئس میں یعنی جہاں ہم یہ مان کر چل رہے ہیں کہ بچوں کی چوئس جو ہے وہ بہت کم رہی ہوگی اگر کم چوئس میں ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہم چنڈگر کو لے رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ماتر ایک سو گیارہ سٹے تھی ٹیکنیشن فرسٹ ٹیکنیشن تھرڈ ٹیکنیشن تھرڈ کی بھی جتنی بھی ٹریڈز ہوتی ہے الگ الگ پوشٹ تو تھی سب کی تو یہاں پر اب الیکٹریشن والوں کے میں نے آپ کو بتایا تھا سائد یاد ہو آپ نے ہمارے وہ پریویس دونوں ویڈیو دیکھے ہوں گے ہے نا میں کٹیگری بیس بھی آپ کو ویڈیو دو تی چوکا ہوں کہاں الیکٹریشن والوں کی بات کر رہا ہوں کس کیٹیگری کی کتنی سیٹے ہیں اور ویسے کیٹیگری جنرل رو بیسی ایسی ایسٹی کے حساب سے بھی آپ کو تو دو ویڈیو بنائی ہوئے ان کو بھی ٹائم نکال کر آپ جرور دیکھے گا چنڈی گڑ میں الیکٹریشن والوں کی ساٹھ سیٹے ہیں ہے نا ٹھیک ہے چالیس اور بیس ہے ایسے چالیس پلس بیس دو کیٹیگری میں الگ الگ ڈیوائیڈ ہیں تو چنڈی گڑ مجھے لگتا ہے چوئیس کے معاملے میں کم تھا اس کے بعد میں اگر میں جینڈ کے کی بات کروں جمہو اینڈ کس میر تو یہاں پر بھی لوکیشن زیادہ بچے چوز کرتے نہیں ہیں لیکن یہاں پر سیٹے دو سو اکان میں تھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نمبر آف کنڈیڈیٹ تلنا کرنے پر جینڈ کے میں بہت کم ہوں گے جمہو اینڈ کس میرے زون میں تو یہاں ہمیں ایک وشلیشن آتمند طور پر یہ لگ رہا ہے کہ کمپیٹیشن لوگ ہو سکتا ہے یعنی تلنا کریں گے تو باقی جگہ سے یہاں پر کمپیٹیشن آپ کو کھم دیکھنے ملے گا یعنی ہم اگر کٹ اوف کے معاملے میں بات کریں تو یہاں کٹ اوف آپ کو تھوڑی سی ڈاؤن دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اگر آپ نے جینڈ کے میں یہ یوپی والے گورکپور کی میں بات کر رہا ہوں دیکھو کیونکہ یہاں پر ٹوٹل ماتر دو سو پانچ سیٹیں تھی بھئی اب اتنا بڑا یوپی خود اسٹیٹ ہے آپ بتائیں علاقہ پریہاگراز بھی ہے دو جون ہے تو دو سو پانچ سیٹیں ٹیکنیشن فرسٹ ٹیکنیشن تھرڈ ٹیکنیشن تھرڈ کی سبھی ٹریڈز تو دو سو پانچ سیٹیں میں تو بھائی یوپی والے لے جائیں گے تو ادر اسٹیٹ کے بچوں کا یہاں روجان نئے کے برابر ہی تھا یعنی تھا ہی نہیں بلکولی تو یہاں پر جو بھی کمپیٹیشن آپس میں ہونا ہے وہ انہی بچوں کے بیچ میں ہونا ہے تو یہ بھی ہماری طرف سے یا دیکھنے میں ہمیں یہ ملا ہے کہ اس میں اوبرال جو ہے وہ روجان بچوں کا کم تھا اس کے بعد اگر بینگلوروں کی بات کری جائے تو ٹوٹل ایک سو بیلیس سیٹے دی کیا ہوتا ہے ایک سو بیلیس سے ہاں ورکنگ پوزیشن یا چویس کے معاملے میں بینگلوروں لوگوں کو ٹھیک لگتا ہے یعنی احمد آباد پوسٹنگ لینا چاہتا ہے بچہ کولکاتا میں پوسٹنگ لینا چاہتا ہے مل جائے بہت بڑی کولکاتا ریلوے ٹوپ ریلویز میں آتا ہے بینگلوروں ریلویز کو بھی سرویس کے معاملے میں بہت بیٹر مانا جاتا ہے تو سرویس کے نوکری والوں کے حساب سے بات کرو مطلب نوکری میں ٹیکنیشن انجینئر سی جتنے بھی مطلب اسٹاف پریشان نہیں ہوتا ان جونوں میں یہ جتنے بھی جون ہے تو ان جون میں اسٹاف پریشان نہیں ہوتا اس لیے کہ لوکیشن کے حساب سے ٹھیک ہے لیکن سیٹوں کے حساب سے صحیح نہیں ہے ایک سو بیلیس سیٹوں سے کیا ہوتا ہے ٹوٹل ایک سو بیالیس سیٹ ہے جو کی دو تو پوسٹوں کا ہے اس کے بعد میں ان میں کٹیگری اور بنٹ جائے گی پھر ان میں ٹریڈ اور بنٹ جائے گی تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہاں پر بینگلوروں کو کسی بچے نے چیوز کیا ہوگا مطلب بہت کم وہی جو بینگلوروں سے بلون کرتے بھی جن کے جون ہی بینگلور لگتا ہے تو وہ تو دیکھو کئی بار ٹرائی کرتا ہی ہے بچہ کیونکہ بعد میں جون چینج نہیں ہوتا یہ سب سے بڑی سمجھا ہے بہنیسور کی بات کروں تو ایک سو پچاس سیٹے تھی اس کو بھی ہم نے لو چوئیس میں ہی رکھا ہے کوئی خاص چوئیس اس کی نہیں تھی مجھے پھرپور کی کوئی خاص چوئیس نہیں تھی ماتر ایک سو تیرہ سیٹے ٹوٹل بات کر رہا ہوں میں اور سیلی گوڑی ماتر تیرہ سی سیٹے تھی یہاں پر تو یہ وہ پانچ یہ اچھے جون تھے جن میں سب سے سب سے کم چوئیس بچوں کو دیکھنے کو ہمیں ملی ہے اب آتے ہیں most favorite location میں کہ بھائی ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ ہی سیلیکشن ہو تو بات بنے کیونکہ وہ سرویس کے حساب سے بہت بیٹر location ہوتی ہے اور اس میں سب سے پہلے ایمد آباد آتا ہے ایک سو دیکھو سیٹے ساتھ سو ایک سٹھی location اسٹاف سرویس یہاں بہت بڑی ہے بتاتے ہیں اس کے بعد میں کولکاتا ہے نا اگر اس کی بات کی جائے تو کولکاتا ریلوے کو بھی ٹھیک مانا گیا ہے اسٹاف کے لیے اور ایک سو بیالیس سیٹے جو بینگلورو میں تھی وہ بھی ہے یعنی top 3 ہم اگر most favorite location کے حساب سے بات کریں تو یہ تھے اب ہم بات کرتے ہیں ادر والے کیونکہ وہ بھی تو جانیں گے کہ ہمارا کیا حال ہے یعنی competition کے حساب سے اگر بات کریں تو دیکھو آر آر بھی اجمیر کی اگر میں بات کروں تو بھئی اجمیر میں total 522 سیٹے تھی competition بہت آئی رہے گا کیونکہ mostly راجستان والے باہر نہیں گئے انہوں نے most of the اجمیر کو چوج کیا ہی ہے کوئی گیا ہے تو احمد آباد کی طرف بھی گیا ہے اور احمد آباد کے بعد میں چین نی اور رانچی اور ادھر بلاسپور کی طرف گئے ہیں تو اجمیر ویسے ہی ہمیشہ strong zone رہتا ہے یہاں پر بہت competition رہتا ہے احمد آباد اجمیر یہ بہت top level کے ہوتے ہیں ریلوے میں zone کے حساب سے پٹنا کی اگر میں بات کروں تو 221 سٹیں ہیں لیکن میریٹ بہت آئی رہے گی competition بہت آئی رہے گا کیونکہ بھی بیہار والے بچے ریلوے میں اگر number of candidate state wise گنے جائیں گے تو بیہار والے گئیں گے اس کے علاوہ بیہار والوں نے اگر اپلائی کیا بھی ہے تو پھر دوسرے zone میں گئے ہیں لیکن سیدھی سی بات ہے اپنے zone میں بھی try تو کریں گے تو competition یہاں پٹنا میں بھی اچھا خاص آپ کو دیکھنے کو ملے گا بہت پال میں دیکھو competition بہت ہائی اس لیے بھی رہے گا کیونکہ 452 ایک تو سٹیں ٹھیک تھی اس لیے mp کی جتنے بھی بچے ہیں ان سب کا روجان بوپال میں ہی رہے گا بھائی نہیں چھوڑ کر جائیں گے کیونکہ ان سیٹوں کو آپ کم بھی نہیں بول سکتے لیکن بہت زیادہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا competition آسان ہو جائے اس لیے یہاں بوپال والوں کے لیے 402 سیٹوں میں competition تو اچھا خاص رہنے والا ہے مالدہ میں دیکھو 275 سیٹے ہیں competition بہت کم رہے گا اگر آپ نے مالدہ اپلائی کی ہے تو اپنی continuity بنائے رکھنا اگر پریاغ راج کی بات کروں تو UP یہاں بھی ہے 338 سیٹے ہیں اور competition high رہے گا یہاں پر بھی کیونکہ cc بات ہے بھائی UP بھی کم نہیں ہے پیچھے کسی سے بھی نہیں ہے اور دیکھو اپنے گھر میں سب ڈرائی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نہیں چھوڑے گا اس زون کو ایسے نہیں ہے کہ یہاں بلکل آپ خالی رہے گے سکندر آباد میں 744 سیٹے تھی چوئس میں ہم نے اس کو دیکھا نہیں یعنی انٹریسٹ یا روزان پھورم اپلائی کرنے میں کم بتا رہے ہیں تو پھر یہاں پر آپ کو competition لو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اسی طرح ترونت پھورم میں 278 سیٹے تھی بہت امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ ضرور اس ویڈیو سے آپ نے سیکھا ہوگا ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل سے پہلی بار جنے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں بہت دنی بہت سبسکرائب